نمسکار دوستو ہر ہر مہادےو سریعہ مرناط یاترہ کے لیے دیش بر سے بولے بابا کے بھاگت جمہو قسمیر پہنچ رہے ہیں شکروار کو جمہو سے ایک اور جتھا قسمیر گھاٹی کے لیے روانہ ہوا ہے وہیں پہلگاہ اور بالتال سے بھی ایک ایک جتھا بابا ورفانی کے درسن کے لیے پویتر گفا کی طرف بڑا ہے اب تک ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ بولے بابا کے بھاگتوں نے ہیم شیولنگ کے درسن کر لیے ہیں پچھلے سال ساڑھے چیار لاکھ سے ادھیک لوگوں نے بابا ورفانی کے درسن کیے تھے اس بار یاترہ انتیس جون سے شروع ہو کر انیس آگست تک چلے گی یاترہ ٹوٹل باون دن کی ہے جمہو کے بھگوتی نگر آدھار سیور سے شکروار صبح صبح چیار ہزار آٹھ سو اکیس سردھالوں کا جتھا گھاٹی کے لیے روانہ ہوا تھا یہ تیر تھیاتریوں کا بائیس ہوا جتھا ہے اس میں تین ہزار پانچ سو انتیس پروس ایک ہزار چیار سو بیاسی مہیلائیں اور آٹھ بچے سامل ہیں شریع امرنات سائن بورڈ امرنات یاترہ کا آئیوجن کرتا ہے اس یاترہ کو دو رستوں سے پورا کیا جاتا ہے ایک پہل گاؤں کے رستے سے اور دوسرا بالٹال کے رستے سے بالٹال جمہو اور کشمیر کے گندربل جلے میں تیر تھیاتریوں کے لیے سیور ستھل کے روب میں کام کرتا ہے پویتر تیر تھیاترہ پر آنے والے لگ بھگ سبھی سردالوں نے کہا کہ وہ یاترہ کے لیے بڑی اچھی سیوائے دے رہے ہیں یاتری اس سیوائے سے سنتوست ہیں اس سال امرنات یاترہ جمہو کشمیر میں آتنکی حملوں کی سنکھا میں کافی بڑھ اتری ہوئی ہے سومار پندرہ جلائی کو جمہو کشمیر کے ٹوڑا جلے کے بٹھا علاقے میں دیر رات سرکشہ بلو اور آتنک وادیوں کے بیچ گولہ باری ہوئی تھی دیشہ ون چھتر میں ہوئی مٹھ بیڑ میں چیار جوان سہید ہو گئے پولیس نے سکرگروار کو بتایا کہ جمہو کشمیر کے ٹوڑا جلے کے کاسٹی گنج علاقے میں سرکشہ بلو اور آتنک وادیوں کے بیچ ایک اور مٹھ بیڑ ہوئی جمہو کشمیر پولیس اور سینہ ان علاقوں میں آتنک وادیوں کی تلاشی کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں دوستو امرناتھ یاترہ کے لیے بڑی اچھی سرکشہ دی جا رہی ہے یاترہ میں سردھالو بے خوف ہو کر آئیں اور بابا ورفانی کے درسن کریں دوستو آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن اچھا لگے تو شیر اور لائک جرور کریں آگے بھی ایسی جانکاری آپ کو دیتے رہیں گے نمسکار ہر ہر مہا دے ہو